ڈیر سٹوڈنٹ اسلام علیکم آج کے اس لیکچر کے اندر ہم نے ڈسکس کرنا ہے کٹنی کو کٹنی کی فیلیر کو کہ آخر کٹنی جو ہے وہ کام کرنا چھوڑ جائے تو اس کی ٹویٹمنٹ کیسے ہوتی ہے اور کیا کیا اس کے پراسس ہوتے ہیں یعنی کہ جسے کامل نکاہ جاتا ہے کہ ڈیلیسز کیسے کیا جاتا ہے تو ہم آج ڈسکس کریں گے ڈیلیسز کو ڈیلیسز کے بارے میں ڈسکس کریں گے کہ ڈیلیسز کیسے ہوتا ہے اور کس طرح نہیں ہوتا دیکھیں ہوتا کیا ہے ہوتا یہ ہے کہ جب ان ڈیلیسز کی بات کرتے ہیں یہ کٹنی کی بات کرتے ہیں تو کٹنی جو ہے وہ کیا ہوتی ہے یہ ہمارا بیسکلی کیا بارڈی کا پیوریفائر ہے یہ پیوریفائی کرتا ہے ہماری بارڈی کو نائٹر ویسٹ بغیر سے کیا کرتا ہے کٹرول کرتا ہے لیکن جب کوئی پیتھوجنز کوئی پیترجز یعنی چیز کوئی دی ہو سکتے ہیں وہ پیکٹیریاں ہو سکتے ہیں یا کوئی والنک انفیکشن ہو سکتی ہے یا کوئی کیمیکل بعض لوگ کیا کرتے ہیں کیمیکلز کھاتے ہیں گولیاں کھاتے ہیں وائٹامین دے دیا یا کوئی چیز دے دیا اور وہ چیز جا کے کیا کرتی ہے وہ کڈنی پہ افیکٹ کرتی ہے تو جب وہ کڈنی پہ جا کے افیکٹ کرتی ہے تو اصل میں کڈنی کا جو سٹریکچرل اور فنکشنل یونٹ ہے نیفران کو جا کے ڈیمیج کرتی ہے جب نیفران ڈیمیج ہو جاتا ہے تو اس نیفران کے ڈیمیج ہونے کے وجہ سے پرابلم یہ ہوتی ہے کہ کڈنی کام کرنا چھوڑ جاتی ہے اصل پورے کا پورا نیفران بھی ڈیمیج نہیں ہوتا اگر آپ کو یاد ہوں نے پڑھا تھا کہ نیفران کا پہلا حصہ موجود ہوتا ہے کپ نمہ اب وہ کپ نمہ حصہ موجود ہوتا ہے اسے بومیار کیپسول کہتے ہیں اب اس بومیار کیپسول کے اندر جو ہے وہ بلڈ ویسل کا کیا تھا یقین موجود ہوتا ہے کچھ بو ہو ہوتی ہیں جو انٹر ہو رہی ہوتی ہیں جنہیں ایفرڈ کہتے ہیں کچھ بو ہوتی ہیں جو باہر در مکنی ہو جنہیں ایفرڈ کا نام دیتے ہیں یہ والا حصہ جو ہے یہ کہناتا ہے گلوم میرونلس اب یہ جو گلو میرمیلس ہوتا ہے یہ حصہ ڈیمیل ہوتا ہے جب گلو میرمیلس حصہ ڈیمیل ہو جاتا ہے تو فلٹر نہیں کر پاتا جب وہ فلٹر نہیں کر پاتا تو بلڈ کے اندر پلازما کے اندر جو ہے وہ یوریا کی یا نائٹروجن ویسٹ کی مقدار جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے جب آپ کے سرکولنٹ سسٹم میں بلڈ کے اندر یا پلازما کے اندر جو ہے وہ کیا ہو وہ یوریا کی یا نائٹروجن ویسٹ کی مقدار بڑھ جائے تو اسے کہتے ہیں کہ کڈنی پراپر کام نہیں کری تو کڈنی کے اندر نیفران کام نہیں کرے تو اس کا کارز ہو سکتا ہے کون سا پیتولوجیکل یہ ہو سکتا ہے یا کیمیکل اس کا کارز ہو سکتا ہے جو لیول کو کیا کرے گا انکریز کرے گا اور جب وہ لیول انکریز ہو جائے گا تو اس کے انکریز ہونے سے کیا ہوگا اس کے انکریز ہونے سے دو تیر پرابلم ہوگا پہلا پرابلم یہ ہوگا کہ ہائپرٹینشن ہو سکتا ہے جسے ہم کاملی کہتے ہیں کہ بلڈ پریشر ہو سکتا ہے ہائی بلڈ پریشر جیسے کہ مجھے بھی کیا ہے ہائی بلڈ پریشر کیشور رہتا ہے جب میری باڈی میں کلیسٹرول بڑھ جاتا ہے ٹھیک ہے تو میں بھی ہائیپر ٹنشن کا شکار اکثر رہتا ہوں اس طرح دوسرا کیا ہوتا دوسرا ہوتا ہے انیمیا آر وی سی کی کمی جب یہ کیا ہوتا ہے ہائیپر ٹنشن ہوگی یا انیمیا ہوگی تو وہ ایلٹی میٹلی کیا کرتی ہے وہ کتنی کی ایفیشنسی میں مزید ایفیکٹ ڈالتی رہتی ہے اور رفتہ رفتہ پروگریسلی وہ کیا ہوتی رہتی ہے وہ ڈیمیج ہوتی چلی جاتی ہے تو اس لئے کیا ہوتا ہے اس لئے کتنی کے نیفران کا فنگیر کرنا بہت زیادہ پراپر فنگیر کرنا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے تو یہ بیسیلی کیا ہوتا ہے کتنی فیلیر ہوتا ہے کہ کتنی فیلیر کے ایک ایسی کنیشن جس میں نیفران کام کرنا چھوڑ دیں پیسجن کی وجہ سے یا وہ کام کرنا چھوڑ دیں کسی کیمیکل یوز کی وجہ سے تو جب وہ کام کرنا چھوڑ دیں تو اسے ہم رینل فیلیر کا نام دیتے ہیں اب رینل فیلیر کی ٹویٹمنٹ ہوتی ہے پہلی ٹویٹمنٹ تو یہ ہے کہ اسے کنٹرول کیا جاتا ہے یعنی میڈیکیشن کے طریقے میڈیکیشن سے کنٹرول جو ٹھیک ہے اگر کنڈیشن زیادہ صویر ہے تو پھر اس کا کیا کیا جاتا ہے پھر اس کی کلنزنگ کی جاتا ہے اسے کلین کیا جاتا ہے بلڈ کے اندر سے جو ہے وہ کیا کیا جاتا ہے وہ یوریا کو نائٹن ویسٹ کو رمووو کیا جاتا ہے یا باڈی فلویڈ کے ذریعے جو ہے وہ یوریا نائٹن ویسٹ کو رمووو کیا جاتا ہے جب اسے رمووو کیا جاتا ہے تو اسے ہم کہتے ہیں کہ یہ کیا یہ دیالیسز ہے تو دیالیسز کیا ہوتا ہے دیالیسز جو ہے بیسیکلی کیا ہے یہیسا پراسس ہے جس میں کیا کہتا ہے جس میں Koreen of body free from urea and nitrate waste جب جس میں باڈی کو کیا کرتے ہیں ہم جو کریم کرتے ہیں یوریا سے یا nitrate waste سے کیا کرتے ہیں کریم کرتے ہیں remove کرتے ہیں تاکہ انسان survive ہوجا ہے گے اسے دوسری قسم کی tension create نہ ہو دوسری قسم کے symptom generate نہ ہو تو اس لیے ہم اسے کہتے ہیں کہ یہ cryocis ہیں تو中国lungenی دو قسم کا کہہ جاتا ہے ایک وہ ہوتا ہے جسے کہتے ہیں ہیمو ڈالسز یہ یہاں پر ہم نے اس کی مشیل کو دکھا رکھا ہے یہ اثر میں کیا ہے یہ ایک ڈائیلائزر ہے یہ جو ہم نے یہاں پر دکھا رکھا ہے یہ ایک ڈائیلائزر ہے ڈائیلائزر کو آرٹیفیشل کڈنی بھی کہا جاتا ہے اسے آرٹیفیشل کڈنی اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ بالکل اسی طرح میکنزم پر کام کرتی ہے یعنی کہ یہ کیا کرتی ہے یہ خون کے اندر سے نائٹک ویسٹ کو رموو کرتی ہے تو اس لیے ہم اسے ڈائیلائزر کو آرٹیفیشل کڈنی کا نام دیتے ہیں اب یہ جو ہمارے کا ڈائیلائزر ہے اسے کہتے ہیں ہیمو ڈائیلائزر یا ہیمو ڈائیلائزر تو یہ ہیمو ڈائیلائزر کیا ہوتا ہے ہیمو ڈائیلائزر کا مطلب ہوتا ہے the cleaning of blood from urea and nitrogen waste یعنی کہ جب خون میں سے کیا کرتے ہیں یوریا یا nitrogen waste کو رموو کرتے ہیں تو یوریا اور nitrogen waste کو رموو کرنے کے عمل کو ہم لوگ پر نام دیتے ہیں کس کا ہم کہتے ہیں کہ یہ کیا ہے یہ اصل میں ہیمو ڈائیلائزر موجود ہے اور ہیمو ڈائیلائزر کے لیے ہم یوز کرتے ہیں ڈائیلائزر یا آرٹیفیشل مشین اب زیادہ توجہ دیجئے گا یہ آرٹیفیشل مشین یا ایسا ڈائیلائزر آرٹیفیشل کڈنی کہہ دیں اب اس میں ہوتا ہے اس میں ہوتا یہ ہے کہ ہم نے وین سے کیا دینا ہوتا ہے بلڈ کو لینا ہوتا ہے اب وین کو اوپر کرنے کے لیے بعض دفعہ کیا کہا جاتا ہے یہ جو ایٹریو وینس جنچر مرائے جاتا ہے یعنی کہ وین سے خون کو لینے کے لیے وین کو وائدر کرنے کے لیے آرٹریو وین کو آپس میں کنیکٹ کر دی جاتا ہے پلاسٹک کی مدد سے ٹیوب کی مدد سے جب اسے کنیکٹ کر دیتی ہیں تو اس کے کنیکشن سے ہوتا یہ ہے کہ وین کا جو ڈائیمیٹر ہے وہ وزید پھیل جاتا ہے اس کے پھیلنے سے کیا ہوتا ہے اس کے پھیلنے سے بلڈ کا فلو کاٹیونس ہونا شروع ہو جاتا ہے ہم کیا کرتے ہیومن کی آرم سے لیا آرم سے لینے کے بعد وین کو ہم نے کیا کیا اس کا جو اوپرکاٹریو وینس جو بلاسٹک ٹیوب کے لیے بنا دیا تاکہ فلو زیادہ ہو اب جیسے ہی کیا ہوتا ہے فلو زیادہ ہوتا ہے ہم کیا کرتے ہم جو ہیں وہ خون کو شفت کرتے ہیں کس کے ادر دائیلائزر مشین کے اندر اب جب خون کو شفٹ کرتے ہیں ایک سائٹ سے خون کیا ہوتا ہے وہ انٹر ہوتا ہے اب اس مشید کی خاصت کیا ہوتی ہے اس مشید کی خاصت یہ ہوتی ہے کہ اس میں کیا ہوتی ہے اس میں ٹیوبز ہوتی ہیں ٹیوبز کے ساتھ اس میں سیلیکٹیولی پرمیابل میمبرین ہوتی ہے اب سیلیکٹیولی پرمیابل میمبرین بھی موجود ہے ساتھ اس کے در ٹیوب بھی موجود ہیں پھر ہم کیا کرتے ہیں ایک سائیڈ سے ہم جو ہے اس مشین میں ڈالتے ہیں فریش ڈائیلائزنگ فلویڈ فریش جو یوز نہیں ہوا ہوتا دوسری سائیڈ سے ہم سے کنیکٹ کرتے ہیں ایک اور کس سے جہاں پر آتا ہے یوز کیا ہوا یعنی جو سرکولیٹ ہونے کے بعد ڈائیلائزر فلویڈ آیا جس میں نائٹن ویسٹ موجود ہے وہ یہاں پر موجود ہے اب یہ ٹیوبز کے اندر ڈائیلائزر فلویڈ ہوتا ہے میمرین ہوتی ہے دوسری جس کے ساری کیا ہوتے ہیں فلویڈ بھلا ہوتا ہے ساتھ کیا ہوتی ہے میمرین ہوتی ہے اندر ٹیوبز اندر کیا ہوتا ہے بلڈ سرکولیٹ کرتا ہے اور ان ٹیوب کے μεٹ کیا ہوتے ہیں سیلیکٹویلی پرمیہبل ممبرین ہوتی ہے نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جب بلڈ سرکولیٹ کرتا ہے تو سیلیکٹوی پرمیہبل میمرین سے جو نائٹروجن ویسٹ ہے。。. وہ جو یوریا بغیر ہے وہ آسانی سے کیا ہوتا ہے وہ آسانی سئل اس ڈائی ٹیا رائیزر کیا ہوا ہے تو انٹر ہونا شروع ہو جاتا ہے جب وہ انٹر ہونا چرا ہوتا ہے ہم ناویوں کے ذریعے ٹیوب کے ذریعےıkt قیان بلڈ قیوانڈ کرتے ہیں اور سلکولیڈ کرنے کے بعد دوبارہ ہم اس بلڈ کو دوبارہ شامل کردے ہیں جب ہم اسے دوبارہ شامل کردیں تو بلڈ کیا ہوتا ہے اس دائی ٹیوم سے گھوم کر اس کل خدمی سے دائی ٹیلائیزر میں شامل ہوجاتے ہیں ہم اسے دوبارہ پیشنڈ کے اندر ڈال دہتے ہیں جعنی کہ ایک سائیڈ سے ہم کیا کرے ہیں بلڈ کو انٹر کر رہے ہوتے ہیں اور دوسر سال سے بلڈ کو ریموو کر رہے ہوتے ہیں اس طرح فلویڈ کا بھی کیا کام ہوتے ہیں ایک سائیڈ سے فریش فلویڈ ڈال رہے ہوتے ہیں دوسر سال سے یوز کیا ہوتے ہیں ہیمان دلسم کا جساں ہم نے خون سے کیا ہے اب دوسری جو protesters ہوتی ہیں وہ ہوتی ہیں پیلی ٹونیل پیریٹونیو ڈیلسیز اور اس پر فرق ہوتا ہے یہ ہمارے ابڈامین کے اندر ہوتا ہے اب فرض کریں کہ یہ میں نے یہاں پر ابڈامین دکھا رکھا ہے یہ ہمارا پچھلے ریڈ کی ہٹی ہے یہ ہمارا بیسیکلی پیٹ ہے ابڈامین اب قدرت میں ہمارے پیٹ کے اندر ایک میمبرین رکھی ہوئی ہے جو پورے کے پوری اندر کی لائننگ بنا رہی ہے وہ میمبرین جو ہمارے اندر پوری کی پوری لائننگ بنا رہی ہے اس میمبرین کو نام دے جاتا ہے پیریٹونیو میمبرین کا اب کیونکہ وہ پیریٹونیو میمبرین packets کے اندر موجود ہے اور یہ اندر ہمارے باڈی کی آرگنز ہیں یہ bات ہے انٹیسٹائن ہے لیبر ہے دوسرے آرگنز وغیرہ موجود ہوتے ہیں اب ہم نے کیا کرنا ہوتا ہے ہم نے کرنا یہ ہے کہ اسی پیلیٹونیل کیوٹی کو اسی پیلیٹونیوم کو جو سلیکٹیبی پرمیابل کے طور پر کام کرتی ہے ہم نے اس کو یوز کرنا ہے اور یوز کرنے کے بعد ہم نے اس میں سے کیا کرنا ہے اس کو ایزے ڈائیلائزر کے طور پر یوز کرنا ہے کیسے کرنا ہے اس کے لیے ہم یوز کرتے ہیں کیا چیز ہوئی ایک پتلی سی ہمارے پاس کیا ہوتی ہے ٹیوب ہوتی ہے اس پتلی سی ٹیوب روڈ کو نام دیا ہے ٹھیک کل دا ہم کیا کرتے ہیں ایک اس کے ساتھ کیا میں کہ کو کیا کرتے ہیں تو یہ ہمارے پاس کیا ہے ۔ ہم نے اسے ہا реж pulses یہ جب ہم نے اسے الرائیے کیلکم کیا تو پھر کیا ہمارے پاس دو بیگز ہوں گے یعنی کہ دو ہمارے پاس کیا مجھول ہیں ایک بیگز وہ ہو گا جس کے اندر مجھول ہے جس کے اندر ڈائی آلائزر فلوئیڈ مجھول ہے جو کیا فریش ہے ہم اس کے اندر انٹر کریں گے دوسری سائیٹ پہ ہمارے پاس کونسا مجھول ہے یہ ڈرینج بیگ مجھول ہے جہاں سے کیا ہوگا جہاں سے مٹیلل اس کے اندر رہنے کے بعد جب اس کے اندر بیس شامل ہو جائیں گے پہنپو سے کیا کرنے گے درین کرنے گے تو اس طرح بیسیکلی کیا ہوتا ہے ایک سائر سے سلوشن کو دیا جاتا ہے دوسرے سے کیا ہوتا ہے درین کیا جاتا ہے اور کیسیٹر کی وجہ سے وہ اس کو آپس میں کنیکٹ کیا جاتا ہے نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ دفیون کی وجہ سے بارڈی کرتا جو نائٹرل ویسٹ ہوتی ہیں وہ اس پیریٹونیل کیوٹی میں انٹر ہو جاتی ہے جب وہ اس پیریٹونیل کیوٹی میں انٹر ہو جاتی ہیں تو ہم پھر اس ڈالیسز کو نام دیتے ہیں پیریٹونیل ڈالیسز کا اور یہ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ اسے ایک دن میں کئی بار کرنا پڑتا ہے تین سے چار بار جو ہے وہ اسے کرنا پڑتا ہے لیکن یہ امد دھوانا پڑتا ہے کیونکہ نائٹرل ویسٹ اگر زیادہ ہوگی تو وہ کومہ کرسکتی ہیں وہ انکانشنس کرسکتی ہیں اور ہنٹی میٹ لیجیے اس سے پیشنٹ کی ڈیٹھ بھی ہو سکتی ہیں لیکن اب یہ چیزیں تو ہیں ٹیمپریری تو اس کا مطلب پہلے چیزیں ہمارے پاس کے کڈنی کو ٹویٹمنٹ کرنے کا یہ طریقہ موجود ہے جسے ہم نے کہا ڈیلیسز اب دوسرا طریقہ تھوڑا سا اس سے کیا ہوتا ہے وہ مہنگا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس کوئی جو ہے وہ ڈونر نہیں آ رہا تھا اب دوسرا طریقہ جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کڈنی ٹرانسپرانٹ کڈنی ٹرانسپرانٹ کا مطلب یہ ہے کہ جس میں کیا ہوتا ہے جس میں ایک ڈونر جو اپنے کڈنی دے دے گا اور دوسرا جو ہے وہ ریسیپینٹ وہ اس کڈنی کو لے دے گا اس کی ایج بھی زیادہ نہیں ہوتی سات سے دس سال تک اس کی کیا ہوتی ہے ایج ہوتی ہے لیکن انسان سات سے دس سال تک ایک کڈنی کے ساتھ جو ہے جو اسے کیا کیا جو اسے رسیب کیا ہے اس کے ذریعے سروائی کر سکتا ہے اب اس میں ہوتا کیا ہے ہوتا یہ ہے کہ جب ہمارے پاس کنڈیشن کیا ہوجائے گے ہے زیادہ ہوجائے گی ہائی لیول آف یوریا اگر یوریا بہت زیادہ بھڑ جے یا ناکہ ہو کیڈنی کی جو فیلئیر ہے وہ بہت ہائی ہوجائے تو ہائی لیول آف یوریا اس کارڈ ہیں یوریمیا اس کا مطلب یہ ہے کہ اپ ڈینیسی سے بات نہیں بنرا ہائی لیول آگیا ہے اینڈ لیول آگیا ہے کیڈنی فیلئر کا اینڈ لیول People تو ہم اسے یوریمیا کا نام دیتے ہیں یوریمیا کیا ہوتی اینڈ سٹیج آف کجنی فیلیر اس کا مطلب اس کی ٹریٹمیٹ پاسیبل نہیں ہے اس کو ریپلیس کرنا ہی کیا ہے وہ ہی پاسیبل ہے کیونکہ ڈائیل آسز بھی کیا کر وہ اتنا افیکٹیو نہیں راج اتنا ہونا چاہیے تو پھر کیا ہوتا ہے پھر ہم کرتے ہیں یہ ہے کہ کجنی ٹرانسپلانٹ جیسے میں نے بتایا ہے اس میں سے دیکھا جاتا ہے دونر کو دونر جو ہے موسٹی کیا ہوتا ہے اس کا کراس میچ ہونا ضروری ہے اس لئے دونر جو ہے وہ کیا ہوتا ہے یعنی کہ خاندانس میں سے کوئی شخص ہو سکتا ہے یا وہ بہت سے ہوتا ہے جس کی کڈنی کیا کر جائے جس کی کڈنی میچ کر جائے جس کی کڈنی میچ کر جاتی ہے پھر اس کی کڈنی لے کر ٹیشو کیا کیا جاتا ہے کراس میچ کرائے جاتا ہے جب وہ کراس میچ مکمل ہو جاتا ہے تو پھر اس کے بعد کیا کہ جاتا ہے اس کی کڈنی اس کو دوسرے پیشنٹ کے اندر لگا دیاتا ہے امپلانٹ کری آتا ہے امپلٹیشن کر دیتے ہیں اسی کو کلنی ٹرانسپلانٹ کریتے ہیں تو یہ بیسکلی کیا تھا یہ بیسکلی ہمارا جو تھا وہ ٹاپک تھا جو ہم نے ڈسکس کیا اس لیے آپ کو چاہیے کہ آپ اپنی صحت کا جو سوال خیال رکھیں اور کوشش کریں کہ اپنے آپ کی جو ہے وہ صحت کو منٹین کرنے کے لیے بیشٹیبلز کو زیادہ کھائیں یا ایکسرسائز ویڈا پراپر کریں اگر آپ کو کوئی سوال پوچھنا ہو کوئی قویسٹن آپ کے اس کے بارے میں ہو یا کوئی چیز آپ کی کلیر نہ ہوئی ہو تو آپ مجھ سے سوال کر سکتے ہیں